گاوہسکر نے آسٹریلیا کو کیا ہوشیار کہا بمرا نہیں اس ہندوستانی تیز گینباز سے سمحل کر رہے روہیت اور عشانت کو کوچ شاستری کا الٹی میٹم کہا اگر ایسا نہیں ہوا تو ان کا کھیلنا مشکل تازہ ترین کھیل کی خبروں کے ساتھ اسپورٹ سٹوری کی جانب سے ناظرین کو شفیقہ سلام پہنچے خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ناظرین آپ سے درخواست تھے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ تک ہم پہنچیں سب سے چل گاوزکر نے آسٹریلیا کو کیا ہوشیار کہا بمرا نہیں اس ہندوستانی تیز گینباز سے سمل کر رہے اسٹیو اسمیت نے ہندوستانی تیز گینبازوں کو شورٹ گین پھیکنے پر چیلنج دیا اور اس کے ٹھیک بعد سابق انڈین اوپنر بلے باز سنیل گاوزکر نے آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کو اب ہوشیار کیا ہے سنیل گاوزکر نے آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کو چیلنج دیا ہے کہ انہیں محمد شمی کی خطرناک تیز گینبازی سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے انڈیا کی تیز گینبازی اٹیک کو شمی اور بھی زیادہ خطرناک بنا دیتے ہیں اور وہ اپنی خطرناک باؤنسر سے کنگارو ٹیم کی بلے بازی کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں روہیت اور عشانت کو کوچ شاستری کا الٹی میٹم کہا اگر ایسا نہیں ہوا تو ان کا کھیلنا مشکل روہیت شرما اور عشانت شرما کے آسٹریلیا دورے پر جانے اور ٹیشٹ سیریز کا حصہ بننے پر ابھی بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا دونوں ہی کھلاری زخمی ہیں اور اس وقت نیشنل کرکٹ ایکیڈوی میں ٹیم کی نگرانی میں ہیں ادھر ٹیم انڈیا کے ہیڈ کوچ روی شاستری نے دونوں ہی کھلاریوں کو ایک طرح سے الٹی میٹم دے دیا ہے شاستری نے دونوں کھلاریوں کے آسٹریلیا دورے پر جانے اور ٹیشٹ سیریز کا حصہ بننے کو لے کر اپنی رائے رکھی ہے شاستری نے کہا کہ اگر دونوں ہی کھلاریوں نے اگلے تین چار دنوں میں آسٹریلیا کے لیے فلائٹ نہیں پکڑی تو ان کا کھیلنا بہت مشکل ہے شاستری نے چودہ دن کے کارنٹائن کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اگر وہ پیر کے روز نہیں نکلے تو یہ تیہ ہے کہ وہ آسٹریلیا کے خلاف چھے سے آٹھ ڈسمبر کو ہونے والے پیکٹس میچ میں شامل نہیں ہو پائیں گے اب چلتے ہیں فٹبال کے میدان کی طرف بارسلونا کو ہرا کر اٹلیٹکو میڈریٹ ٹاپ پر پہنچا اٹلیٹکو میڈریٹ نے ہسپانوی فٹبال لیگ میں بارسلونا کو ایک زیرو سے ہرا کر خطاب کی ریس میں خود کی جگہ کو مضبوط کیا جبکہ ریال میڈریٹ چوتھے نمبر پر کھسک گیا رونالڈ کوئیمنٹ کی بارسلونا دسوے نمبر پر ہے اٹلیٹکو میڈریٹ کے لیے یعنی کراسکو نے فیصلہ کن گول کیا رونالڈو کے دو گول کی مدد سے یوینٹس نے کیگلیاری کو ہرایا کرشٹیانو رونالڈو کے دو گول کی مدد سے یوینٹس سیریے فٹبال لیگ میں کیگلیاری سے دو زیرو کی جیت سے دوسرے نمبر پر پہنچی گول کرنے کا فارم جاری رکھتے ہوئے رونالڈو نے اپنے آخری پانچ میچوں میں آٹھ گول داغے اس طرح یوینٹس لیگ میں ٹاپ پر چل رہی ہے اور ایسی میلان سے صرف ایک پوائنٹ پیچھے ہے ایٹی پی فائنلز ٹروفی کے لیے تھیم اور میڈویڈیو میں ہوگی تکر ایٹی پی فائنلز ٹروفی کے لیے دنیا کے نمبر ون نواغ جکویچ اور نمبر دو روفل نیڈال کے بیچ مقابلہ نہیں ہوگا بلکہ اس میں ڈومنک تھیم تیسرے نمبر کے کھلاڑی اور ڈینیل میڈویڈیو چوتھے نمبر کے کھلاڑی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے میڈویڈیو نے روفل نیڈال کو سیمی فائنل میں تین چھے سات چھے اور چھے تین سے ہرائیا وہیں تھیم نے جکویچ کو سات پانچ چھے سات اور سات چھے سے مات دی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اسپورٹس نیوز کی ساری اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو بھی فالو کریں اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اب دیجئے ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھئے مجھے